دھرم پرمی شجنوں سردھا مرکی دیویے ہمارے جیون میں سب سے ملیوان کیا ہے زیادہ مہتپون کیا ہے ایک بات یاد رکھیں ایک ہوتی ہے جیون جینے کی وستویں اور ایک ہوتی ہے جیون جینے کی کلا جیون جینے کی وستویں کم زیادہ ماترہ میں ہر آدمی کے پاتھ ہے لیکن جیون جینے کی کلا کسی کسی کے پاتھ ہے جیون جینے کی وستویں کی کمی ہونے کے کارن آدمی اتنا دکھی نہیں ہے جتنا جیون جینے کی کلا نہ ہونے کے کارن دکھی ہے جیون جینے کی کلا خود کو سکھنے ہوتی ہے جیون جینے کی جو وستویں ہیں انہیں پرابت کرنے کی لئے آپ انہیک پرکار کی محنت کر رہے ہیں انہیک پرکار کی کام کر رہے ہیں لیکن جیون جینے کی کلا یہ تو ہر آدمی کو سکھنا ہوگا یہ بھی یاد رکھیں کہ جیون میں پرشتیاں ایک جائشی نہیں ہو رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کبھی سکھ کبھی دکھ کبھی ہانی کبھی لاب کبھی سممان کبھی اپمان کبھی نندہ کبھی پرسنسہ کبھی پریوار میں کسی کا جنم تو کبھی کسی کی موت یہ ساری گھٹنائیں ہر آدمی کی جیون میں گھٹی تو ہوتی رہتی ہیں کوئی بچا نہیں ہے ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہوا ہے جس کے جیون میں کبھی سکھ ہی سکھ رہا ہو اور ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہوا ہے جس کے جیون میں کبھی دکھ ہی دکھ رہا ہو جیون کا نام ہی ہے سکھ اور دکھ کا دوند جنم اور مرن کا دوند یہ کیونکہ ہمارا پورا جیون ہی دونداتمک جیون ہے دوند سے ہی اس جیون کا نرمان ہوا ہے اور دو پدارتوں کے میل سے ہمارا جیون ہمارا شریر کھڑا ہے ایڑی سے چوٹی در دکھائی پڑنے والا یہ جو شریر ہے بھوتک دربیوں کا سمیترن ہے لیکن اس کے بھی تر جو بیٹھا ہوا چیتن ہے وہ بھوتک دربیوں سے سربتہ الگ ہے وہ ابھوتک پدارت ہے سنسار میں دو ہی تتو ہے جنہیں ہم سمانی بھاسا میں جڑ اور چیتن کہتے ہیں دارشنک بھاسا میں پرکرٹی اور پرش کہتے ہیں اور ویجیان کی بھاسا میں میٹر اور سول کہتے ہیں بھاسا الگ الگ ہے شبد الگ الگ ہے لیکن وستو وہی ہے جڑ اور چیتن یہ دو مول پدارت ہیں جڑ الگ ہے اور چیتن الگ ہے جڑ وہاں ہے جڑ پدارت بھوتک دربی جس میں جیان گون نہ ہو جاننے کا گون سکھ دکھ انوہو کرنے کا گون جس میں نہ ہو اسے ہم جڑ کہتے ہیں یہ سمیانہ ہے پنکھا ہے بلب ہے مائک ہے ٹیبل ہے کھرسی ہے دری ہے یہ سب جڑ پدارت ہیں اس میں جاننے کا گون نہیں ہے سکھ دکھ انوہو کرنے کا گون نہیں ہے اس لیے یہ جڑ ہے لیکن ان سے الگ ایک ایسا پدارت ہے جس میں سکھ دکھ انوہو کرنے کا گون ہے اور جس میں جیان گون ہے اسی پدارتوں کا ہم جیو چیتن روح سول آتما انہیک ناموں سے جانتے ہیں اور وہ بھوتک دتوں سے سروتھا الگ ہے ہمارے رجعانک لوگ ایک سو بارہ سو تیرہ تتوں سے زیادہ کا نیرپن کر چکے ہیں اور چاہاں وہ ایک سو بارہ ہو ایک سو پندرہ ہو یا جتنا بھی ہو کسی بھی مول میٹر میں مول بھوتک پدارتھ میں چیتنا گون نہیں ہے اور جب مول پدارتھ میں میٹر جو مول دربی ہے ان میں چیتنا گون نہیں ہے تو ان کے کاریوں میں چیتنا گون کیسے آ سکتا ہے لیکن چیتنا پرتک سے گون ہے گیان پرتک سے گون ہے اور کوئی بھی گون دربے میں ہی رہے گا جس دربے میں چیتنا گون ہے اسے ہم سمانوہ سمیش چیتن کہتے ہیں اسی کو پرکرتی کہتے ہیں اسی کو سول کہہ دیتے ہیں اور دونوں کے میل سے ہمارا جیون کھڑا ہے اس لیے ہمیں بھوتک چیتر میں ہی بھرپور پرسرم کرنے کے آواز سکتا ہے لیکن بھوتک چیتر میں کہیں بھی پونتا نہیں ہے بھوتک چیتر باہری بکاست کے آواز سکتا ہے اسے نرواہ ہوتا ہے سویدھا ملتی ہے سماج کی شیوہ ہوتی ہے لیکن پون مانسک سنتوش سیلف اتھیکشن آتمک سنتوش بھوتک چیتر میں کہیں ہے نہیں اس کے لیے چاہیے آدھاتمی کی وکاس آتم گیان کی آتکتہ ہے اور آدمی اُدھر بلکل ہی دھیان دینا بند کر دیا ہے سمان گریب لوگ ہی نہیں انپر دہاتی کہلانے والے لوگ ہی نہیں باہری ساری بھوتک لیکن اتنی سے ہی سنتوش نہیں ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اپنی چیتنا کا گھاٹن کرنا ہوگا اپنی چیتنا کو جاگریت کرنا ہوگا اور جاگریت کر کے اسی میں لوٹنا پڑے گا جب تک آدمی اپنی اور نہیں لوٹے گا ایک پستک ہے پرکرتک شکشتہ کی پستک نیچرال پہیتھی کی جو پستک ہے ریٹرن ٹو نیچر پرکرتی کو لوٹو یا سواسط جیون جینا ہے تو جیسے ساری کرو سے سواسط جیون جینا ہے تو پرکرتی کو لوٹنا ہوگا اپنا کھان پان رہن سواسط سب کچھ ایک پرکرتک شہر ڈھانتے بنانا ہوگا لیکن مانسی سنتوش کے لئے کہنا ہوگا ریٹرن ٹو سیلف اپنی اور لوٹو ابھی ہمارے منورتی باہر بھٹک رہی ہے دنیا کی طرف اس کی آو سکتا ہے لیکن وہاں پرونتہ نہیں ہے پرونتہ اپنے آپ میں ہے آتما شروع میں چیتان شروع میں ہے ادھاتما میں ہے تو بھوتکتہ اور ادھاتمکتہ دونوں کے سنگم سے ہمارا جیون کھڑا ہے دوند سے جیون کھڑا ہے اور دونوں کو سمجھنا ہے دونوں میں وکاس کرنا ہے تو جیون پرونتہ آئے گی میں بہاری چھتر کی بات کر رہا تھا کہ کوئی وکتی ایسا نہیں ہے جس کی جیون میں سکھ ہی سکھ رہا ہو یا جس کی جیون میں دکھ ہی دکھ رہا ہو کبھی سکھ تو کبھی دکھ اور یہ سکھ اور دکھ دونوں ہمیں جگانے کے لیے ہی آتے ہیں سکھ بھی جگانے کے لیے آتا ہے دکھ بھی جگانے کے لیے آتا ہے شکشہ دینے کے لیے آتا ہے لیکن ہم شکشہ نہیں لے پاتے سکھ آتا ہے تو اہنکاری بن جاتے ہیں اور دکھ آتا ہے تب ایک دن شوکیت پڑیت ہو کر کمر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں گلت ہیں سکھ آنے پر اہنکار مت کرو لاب ہونے پر سممان ملنے پر اہنکار مت کرو اور دکھ آنے پر اپمان ملنے پر گھاٹا ہونے پر نراث مت ہو دونوں کو اپیوک کرو دونوں میں فکر آتما درشتی کو نہ اپناو جب سکھ آئے تب یہ سمجھنا کہ کبھی میں نے دھرم کے پنے کے شیوہ کے بیج بویا تھا اس جنم میں یا اس جنم سے پہلے کے جنم میں کبھی بھی میں نے پنے کے دھرم کے شبکرموں کے سیوہ کے بیج بویا تھا اسی کی پھسل اور جیون میں دکھ آ جائے تب سمجھنا تب آدھرم پیڑا کی اور قدم نہیں بڑھانا ہے ان سے بچ کر کے رہنا ہے لیکن اس کے بعد بھی جیون میں بکھ آتا ہے اپمان ملتا ہے پرتکلتا آتی ہے گھاٹا ہوتا ہے ہانی ہوتی ہے شریر میں بھینکر بیاد ہی ہوتی ہے اور پریوار میں کسی نکڑتم بھیکتی کی موت ہوتی ہے تو گھبرانے کے آفتتہ نہیں ہے یہ سب جیون میں ہونا ہی ہے کوئی بچا نہیں ہے دکھ پیڑا پرتکلتا گھاٹا بیماری موت یہ سب کے سب پارٹ آف لائف ہیں جیون کے حصے ہیں کوئی بچا نہیں ہے بڑے سے بڑے پرن جنہاں بھگوان کہتے ہیں ان کے جیون کو دیکھ لو رام کے جیون کو دیکھو کتنے سنکٹ آئے کہاں راجگردی ہونے والی تھی کہاں بنواز اور بنواز میں کتنے سنکٹ شیطہ کا حرن لنکا کی چڑھائی لنکا میں یود سمدر پار کیے ایوڈھا آئے راجگردی ایوڈھا میں خواہ گربھرتی شیطہ کا نرباشن کتنا دکھا ہے رام کے جیون میں کرسنا کے جیون میں دیکھو کتنا اُتھر پتھر ہے بُدھ کے جیون میں مہاویر کے جیون میں یا ہر مہاپرس کے جیون میں دیکھ لیں کوئی مہاپرس ایسا نہیں بچائے جلے آپ بھگوان کہتے ہو اوتار کہتے ہو مہاپرس کہتے ہو سند کہتے ہو سدگرو کہتے ہو سب کی جیون میں اُتھر پُتھر ہوئے ہیں سب کی جیون میں دکھ اور سنکٹ آیا ہے لیکن ان کی بیشتہ کیا رہی ہے وہ روئے نہیں نیراس نہیں ہوئے ہتاس نہیں ہوئے کام کرنا بند نہیں کیے ہستے رہے اور ہستے ہستے آگے بڑھتے گئے انت میں بجائے ان کی ہی ہوئی یہ ہی ان کے جیون کی بیشتہ ہے تو دکھ سنکٹ بیپتی گھاٹا پڑھتکولتا بیماری یہ سب پارٹ آف لائف ہیں لیکن ان کے آنے پر ہستے ہوئے جینا مسکراتے ہوئے آگے بڑھنا پرسندتا سب نے کام کرتے جینا اداس نہ ہونا نیراس نہ ہونا کنتو ساہت کے ساتھ آگے بڑھنا یہ آٹ آف لائف ہے یہ کھوتا ہے پارٹ آف لائف اور یہ کھوتا ہے آٹ آف لائف آٹ آف لائف ہمیں شکھنا ہوگا پارٹ آف لائف تو اپنے آب آ جائے گا یہ گیان کیا آف سکتا کیوں ہے ستسنگ کیا آف سکتا بھکتی کیا آف سکتا پوجہ کیا آف سکتا کیوں ہے اسی آٹ آف لائف سکھنے کے لیے جیون کی جینے کی کلا سکھنے کے لیے آج آدمی اسٹینڈر آپ لیوینگ پر تو جوڑ دے رہا ہے اور لیوینگ کا جو اسٹینڈر ہے رہنے کے جو اسٹینڈر اسٹیٹس ہر آدمی اپنے اپنے اسٹیٹس بنانے میں لگا ہوا ہے اچھی بات تو اسٹینڈر آپ لیوینگ سب کا دھانیت پر ہے اسٹینڈر آپ لائف بردھان ہے یا نہیں اسٹینڈر آپ لائف ہونا چاہیے لیوینگ جیسا ہو اسٹینڈر آپ لائف جیونگ کا اسٹینڈر اچھا ہو وہ ہوگا سندر کرم سے آچرم سے چریتر سے ہر بیکتی پد پردھ پردھ پرتشتھا گاڑی گھوڑے سب چتر کے سمان ہیں پوزہ ان کی نہیں ہوتی ہے پوزہ چریتر کی ہوتی ہے پوزہ دو برامہن برامہن سونے کے نگری لنکا کا راجہ ہے اور اب تک جتنا جیون بیتی تو ہوا ہے اُس بیتے ہوئے جیون میں چتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں یا چتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے بیتے جیون کو جھاک کر کے دیکھئے کیا کیا ہم نے چتر کو سندر بنایا یا چرس کو سندر بنایا چتر کام نہیں آئے گا کام آئے گا شریت آج اور آگے چتر کی بھی آو سکتا ہے لیکن چتر سے زیادہ مہت تو پون چریت رکی آو سکتا ہے اور گڑھ بڑی چتر میں آتی جا رہی ہے میں نے کہا تو جیون دینے کی سٹینڈر ہے سب کا بڑیہ ہو رہا ہے لیکن جیون کے اس طر گرتہ چلا جا رہا ہے دے ہاتوں میں تب بھی کچھ سلتا ہے بڑے بڑے شہر ہے مہا نگر جہاں جنہیں کہتے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو بڑی گرابٹ ہے کم سے کم ہم اپنی جیون میں گرابٹ نہ آنے دیں اسی کے لئے ستنگ ہو رہا ہے اسی کے لئے بھکتی بھی کر رہے ہیں لیکن سب اوپر اوپر تر رہا ہے سب اوپر اوپر تر رہا ہے ہم نے دھرم کو کہنے سننے کی چیز مان لیا دھرم کو ہم نے پوجا پار کی چیز مان لیا دھرم جیون کا انگ ہے اس بات پر دھیان نہیں دیا دھرم نہ مندر میں نہ مجید میں نہ گرجہ نہ گردوارہ میں نہ ترثہ میں نہ گیان میں نہ پرکاسی میں نہ پریاغ میں نہ کجانات میں نہ بدرینات میں کہیں بھی دھرم نہیں ہے دھرم آپ کے جیون میں ہے دھرم آپ کے چریتر میں دھرم آپ کے آترن میں ہے دھرم کرتا ہے نیتکتہ صداشار دھرم کرتا ہے اپنی ڈوٹی کا ایمانداری سے پالن یہ پوجا پارٹ نام جب کتا کرتن اکھنڈ جاگرن یہ سب دھرم نہیں ہے اکھنڈ جاگرن کی بات آئی تو بات چاہے اکھنڈ جاگرن کسی کے نام پر ہو رات رات بھر بڑے بڑے ہارن اور اکھنڈ جاگرن اور اکھنڈ جاگرن کیا جا رہا ہے کیوں دھرم کمانے کے لیے پاپ کٹنے کے لیے لیکن رات رات بھر آپ کو جدی رات بھر کرتن کرنا ہے پارٹ کرنا ہے جاگرن کرنا ہے تو رات میں دس بڑے کے بعد آپ لاؤڈ سپیکر اور ہارنبند کروا دیجئے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پارٹ کرو کون روکتا ہے آپ کو لیکن دور دور تک ہارنبھ بھیلائے ہوئے ہیں بڑے بڑے ساؤن باغس بنا کر رکھے رات بھر چلہ رہے ہیں اکھنڈ پارٹ کر رہے ہو یا اکھنڈ پاپ کر رہے ہو یہ رات رات بھر چلانو چاہے وہ کبیر کا ہی نام لے کر کہنا کرنا میں نے کہا تھا کسی بھی نام لے لے ستنام ستنام ہی جپو گرو گرو ہی جپو رات بھر جپ رہے ہو تو اکھنڈ پاٹ نہیں کر رہے ہو اکھنڈ پاپ کرنے کا کام کر رہے ہو آپ تو پونہ کمہ رہے ہو آپ کے پڑوسیوں نے کون سا پاپ کیا ہو کیا ہوا ہے کہ نیند حرام کر رہے ہو سب کی یہاں تو ستسنگ بھی ہوتا ہے بیہار میں بارہ بجے دو بجے چاہتر بجے رات تک لوگ گا رہے ہیں پاگلپن کی بات اسی بیہار میں آج سے گیارہ بارہ سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے گردیل جی کا سریج اس میں تھا ایک بڑے شہر میں گردیل جی کا کارکرم تھا جہاں کارکرم ہو رہا تھا پندہ جہاں لگا تھا اسے لبہ دیڑھ دو کلومیٹر تک ہارن باندھے گئے تھے بہتر گھنٹے تک ایک سکنڈ کے لیے بھی مائک بند نہیں ہوا تو بہتر گھنٹہ تین دن تین رات لوگوں کی کیا حالات ہوئی ہوگی یہ لوگ ستسنگ کر رہے ہیں کہ پاپ کر رہا ہے چاہے کبیر کے ستسنگ کبیر پندھوں کو ستسنگ تھا کبیر پندھوں کو عقل آئی ہی کہ آج تک ہم خود کبیر صاحب کے ماننے والے ہیں اور کبیر صاحب نے سب کو منہ کیا ہے اور کبیر کے نام پر ہم کر رہے ہیں لوگوں کو رات بھر دگانے کا کام بڑے بڑے گایک ہیں لڑتے ہیں گانے کے لیے مار پیڑ کر لیتے ہیں کہاں سمجھے ہو کبیر کو رام کو کہاں سمجھے کہ دیوی کو کہاں سمجھے کہ کس کو کہاں سمجھے کہ گرو کو کہاں سمجھے تو کم سے کم آپ دھارمیک ہو تو تھوڑی سرالتہ سے بینمرتہ سے تو کام لو ایسا کوئی کام تو مت کرو کہ جسے پڑوسیوں کو دوسروں کو گاہ والوں کو تکلیف ہو کتنے بچے ہیں کمپیٹسن کی تیاری کر رہے ہیں پریشہ کی تیاری کر رہے ہیں کتنے ویسے بیکتی ہیں جنہیں ہارٹ کی بیماری ہے رات میں برابنی آتی کتنے بڑے ہیں اور رات بھر ہار نہ بجا کر کے اب خوب آبات کر رہے ہیں کیا تیاری کریں گے وہ بچے پریشہ کیلئے کہ وہ بڑے گلوں خالت کیا ہوگی رات بھر جا کر کے کبھی سمجھتے ہو اس لیے کبھی بھی ستسن کرواؤ تو نو بجے دک بجے کے بعد ہار نہ بلکل ہی بند کر دو کب تک کم سے کم صبح پانچ بجے تک ویسے سپریم کورٹ کا نیم تو یہی ہے کہ رات میں دک بیسے صبح چھ بیت تک ہار نہ کبھات باہر نہیں جانی چاہیے اجاب چھ بجے کر سکتے تو پانچ بیت ہو تو چلاؤ تو دھرم کو ہم نے سمجھا کہاں ہے بھی تک دھرم وہاں ہے ہمارے جیون کے ایسے کرم ہمارے جیون کا ایسا بیوہار ایسا آشرن جس سے دوسروں کو اسویدھا نام ہو دوسروں کو تکلیف نہ ہو دکھ نہ ہو کنٹو دوسروں کو سویدھا ملے سکھ ملے پرسنتہ ملے وہی دھرم ہے اب سوچ سکتے ہو کہ ایسے کون کون سا کام ہے ہمارے ایسے کون کون سا بیوہار ہے کون کون سا آشرن ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ملتی ہے سویہم سوچو اور سوچ کر کے ایسے بیوہار ایسے آشرن ایسے کرم کا تیاک کرتے چلے جاؤ دوسری طرف اس بات پر بیچار کرو کہ ہمارے سے کون سے کرم ہے بیوہار ہے اور آشرن ہے جس سے مجھے پرسنتہ ملتی ہے مجھے سنتوز ملتا ہے اور دوسروں کو بھی پرسنتہ ملتی ہے سنتوز ملتا ہے سویدھا ملتی ہے سوچ کر بیچار کر کے ایسے کرم ایسے بیوہار ایسے آشرن کرتے چلے جاؤ بس دھرم ہو گیا دھرمک ہونے کے لیے آپ کو مندر جانے کی کوئی جورت نہیں ہے گنگا نہانے کی کوئی جورت نہیں ہے بینا گنگا نہائیں بینا مندر گئے بینا پوزہ کیے بینا آرتی بندنا کیے آپ دھرمک ہو سکتے ہو یادی آپ کا چریتر اجول ہے آتران پویتر ہے کرم سدھ ہے دھرمک ہونے کے لیے ایسے ب splits یہ میرا گنگا بھگوان پوزہ کی7 دھارمی کھونے کے لئے بھگوان ماننے کا آسکتا نہیں دھارمی کھونے کے لئے اس وقت پرماتمہ ماننے کا آسکتا نہیں دھارمی کھونے کے لئے افسط بڑی آسکتا ہے منشطہ کو سمجھنا انسانیت کو سمجھنا میں انسان ہوں آپ انسان ہو اور ایک انسان کا کرتر بہتا ہے انسانیت کا بیوہار کرنا انسان بنے اور امانداری پوراک کام کریں بس انسانیت اور امانداری پوراک بیوہار یہی دھارم ہے انسانیت نہیں ہے ہم دوسرے انسان کا دوسرے مرسطہ کا بیوہار نہیں کر سکتے نہ جیون میں ست ہے نہ ایمان ہے نہ جلچریت رہے اور رات دن پوزہ پاڑ کر رہے ہو جا کر کے کونسا بھگوان خوط ہو جائے گا سب سے بڑا دھارم منشطہ کے ساتھ منشطہ کا بیوہار جات بات بالکل بیکار آپ کو اپنے بیٹے بیٹی کے شادی جب کرنی ہو اتنے ایڈوانس آپ نہیں ہوئے اتنے آدھونک نہیں ہوئے ہیں اتنا بل نہیں ہے کہ کہیں بھی اپنے آپ بیٹے بیٹی شادی کر لو یوگیا ور اور ودھو دیکھ کر کے ایسی ہمت نہیں ہے تو کم کم اُس سمیں آپ جاتی پوچھ لو بیٹے بیٹی شادی کرنا ہو تب باقی سمیں کی کیا جورتہ رہ جاتی پوچھنے کی ارے آدمی کی جاتی تو آدمی ہی ہیں بس یہاں ہزاروں لوگ بیٹھیں ہستری پوروس کوئی اپرچت آدمی آ جائے جو پہلی بار یہاں آیا کسی جانتا نہ ہو تو یہاں لوگوں دیکھ کر یہ بتا نہیں پائے گا اس میں یہ بیٹی یہ جاتی کا ہے یہ بیٹی اس جاتی کا ہے یہ بیٹی اس جاتی کا ہے لیکن بتا دے گا یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو دیکھتے ہی پہچان لیا جائے وہ اصلیت ہے دیکھتے ہی پہچانتے ہیں منسی کو گاہ کو ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں گھوڑک پہچان لیتے ہیں کتہ بلک پہچان لیتے ہیں گدھے پہچان لیتے ہیں ہاتھی کو پہچان لیتے ہیں آدمی کو نہیں پہچانتے بس پوچھنا پڑتا ہے بابا آپ کون جاتی کی ہو ارے آدمی جاتی کی ہیں اور کون جاتی چاہیے آپ کے تو جاتی ورن مت مذہب سب کو ہٹا کر منسط کے ساتھ منسطہ کا بیوہار اور جہاں منسطہ ہوگی وہاں ایمانداری ہوگی وہاں ستتا پونہ بیوہار ہوگا دیا ہوگی شما ہوگی پریم ہوگا سمتہ ہوگی بہت یہ دھرم ہے اسی تبیقات ہوگا اور ایسا آپ نے نہیں کیا روز مندر جاتے ہو پوجہ کرتے ہو کبھی کلیان نہیں ہو کبھی بھگوان ملنے والا نہیں ہے کسی کبھی نے بڑی سندر بات کہی ہے دو پھنکیوں میں اور سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کبھی کہتا ہے پیار جو کرتا نہیں ایمان کو پیار جو کرتا نہیں انسان کو پوز کر کے پتھروں کو رات دن کبھی پا نہیں سکتا بھگوان کو بھگوان کو سمجھنا ہے تو انسانیت اور ایمانداری ایک دو کو سمجھنا ہوگا انسانیت اور ایمانداری سمجھ کر انسانیت اور ایمانداری چھوڑ کر سارے بھگوان جھوٹے ثابت ہو جائیں گے کس کام کا بھگوان پھر جائے دی جیون میں انسانیت اور ایمانداری نہیں ہے تو کس لیے بھبتی کرتے ہو کس کے لیے گروہ کی شیوہ کرتے ہو کس کے لیے گروہ پاتھ جا کر کے دکھچہ لے کر کے گھنٹھی مالا پہنتے ہو اسی کے لیے کی انسانیت کو انسان بنے اور انسانیت کو بیوہار کرے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا بس آج ہندو مسلمان کو لے کر دیس میں کیا ہو رہا ہے کچھ خورا فاتی لوگ ہیں جو کیول سنسانی پیدا کر کے سماج میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا اس بھارت راہٹر میں جتنے بھی لوگ جنمیں ہیں سب بھارت ماں کے ویٹے ہیں اور بھارت کے ناغریک ہیں وہ کسی مت محضب کے ماننے والے ہیں جو لوگ راہٹر بیروہ دی کام کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہوگا اور جو لوگ ان کے پرتکرہ میں پڑھ کر کے کام کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہوگا ایک گھر میں ہم چار لوگوں سے پریم کریں دو لوگوں سے بیر کریں گھر ٹوٹے گا گھر کو مجھوز بنانا ہے تو سہوں لوگوں سے پریم کرنا ہوگا اسی پرکار کسی جاتی کسی ورن کسی مت کسی مذہب کسی سماج کے حسم پردائے میں پیدا بکتی ہے سب بھارت ماں کے بیٹے ہیں بھارت کے ناغری کہیں اور جب تک سب ہمیں پریم سمتہ یکتہ کا بیوار نہیں ہوگا سب مل جول کر کے سنگھٹیت نہیں ہوں گے تب تک راہٹر کا بکات نہیں ہو سکتا جہاں کلا ہے دوندھ ہے جھگڑا ہے بیباد ہے بھگوان کو لے کر مندر کو لے کر مجید کو لے کر پوزہ پاڑ کو لے کر نماز آجان کو لے کر اور جاگرہ کو لے کر وہاں کہاں بکات ہو پائے گا اسے مول بات کو سمجھنا ہوگا ہم کو سب لوگ اپنے اپنے ڈھنگ سے پوزہ کریں پاٹھ کریں لیکن اپنے پوزہ پاٹھ میں دوسرے کو بیوہدھان نہ ڈالیں بس جس پوزہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے وہ پوزہ پوزہ نہیں ہے پوزہ کا ارث ہے ہمیں بھی پرسنتہ ملیں اور دوسرے بھی پرسنتہ ملیں وہ پوزہ چاہے کچھ بھی نام رکھ لو دھرم جوڑنے کا کام کرتا ہے جو آدمی کو آدمی سے توڑے وہ دھرم نہیں ہے ادھرم ہے دھرم باٹنے کا کام نہیں کرتا جو آدمی سے آدمی کو باٹتا ہو وہ دھرم نہیں ادھرم ہے اور جو آدمی کو آدمی سے باٹنے کا کام کرتا ہے وہ بھگوان کا بھگت نہیں سیطان کے بھگت ہیں سیطان کے بھگت نہ بنو انسان کے بھگت بنو انسانیت اور ایمان کے بھگت بنو سب کچھ آ جائے گا پھر اس میں اب یہی تو نہیں ہو رہا باقی سب تو کچھ سو رہا ہے میں مل بات کیوں رہا آتا ہوں ایک بات آؤ راشتر یا دنیا راشتر کسے کہتے ہیں یہ پیر پہاڑ ندی نالے جمین یہ رہتر نہیں ہیں رہتر ہے منوش چندرمہ میں منوش نہیں ہیں منگل یا گروہ میں منوش نہیں ہیں یہاں چندرمہ کو رہتر نہیں کہا سکتے یہ رہتر یہ دھرتی ہے چونکہ ہم منوش ہیں اس میں بیسہ جشری سے الگ الگ راشتر بنا لیے گئے ہیں لیکن آدمی آج آدمی سے لڑ رہا ہے آدمی آدمی دستمن بنا ہوا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ہم شانتی سے جیئے کیسے ہو سکتا ہے اس لئے آدمی کو آدمی سے جوڑنا ہوگا جدن آدمی آدمی سے جوڑ جائے گا اس لئے آدمی بھگوان سے جوڑ جائے گا یاد رکھنا جو دھرم آدمی کو آدمی سے نہیں جوڑ سکتا وہ دھرم آدمی کو بھگوان سے کیسے جوڑے گا جو دھرم آدمی کو آدمی سے پریم کرنا نہیں سکھاتا وہ دھرم آدمی کو بھگوان سے پریم کرنا نہ کرنا کہاں سے سکھا دے گا دھرم ہوا نہیں ہے جو آدمی کو بھگوان سے جوڑتا ہے دھرم ہوا ہے جو آدمی کو آدمی سے جوڑتا ہے اور آدمی کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے اپنے آتما سے جوڑتا ہے دھرم ہوا ہے جو آدمی کو آدمی سے پریم کرنا سکھاتا ہے اس لئے آدمی کو جوڑیے دنیا جوڑے گی وہ کہانی یاد کرو ایک دیکھتی سام کے سمیں دفتر سے اپنے گھر لوٹا ایک دفتر میں کام کرتا تھا تو کام کر کے لوٹا کام زیادہ تھا آپ پھر سے انیک پھائلیں لے کر آیا کہ گھر میں خوڑ سا رات میں کام کروں گا جیسے گھر میں آیا ایک بیٹا پانچ سات سال کا پاپا جی پاپا جی اب آگے چلئے پاپا جی مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے اب میرے ساتھ بات کریے اُد بیٹی نے کہا ابھی میں آفی سے تھکا ماندہ آ رہا ہوں اور دیکھو اتنی پھائلیں لے کر آ رہا ہوں مجھے تھوڑا آرام کرنے دو اور پھر میں کام کروں گا جب کام میرا پورا ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ کھیلوں گا بچے نے کہا نی نی مجھے تو ابھی آپ کے ساتھ کھیلنا ہے ابھی میں آپ کھیلوں گا اُد بیٹی نے بہت سمجھا ہے لیکن بچہ جد پکڑ لیا مانا نہیں اب بیٹی حیران تو کرے کیا تب اُد نے دیکھا کہ سامنے ٹیبل پر ایک پرانی میکجین پڑی ہوئی ہے بڑی سائز کی اُس میکجین میں ایک پنے پر دنیا کا نقصہ بنا ہوا تھا نقصہ چھپا ہوا تھا اُد بیٹی نے اُس میکجین کے پنے کو پھاڑا اور پھاڑ کر کے کئی ٹکڑے کر دیا چھوٹے چھوٹے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو تمہارا سامنے بھی میں نے میکجین کے ایک پنے پھاڑا ہے اِتنے دنیا کے ایک نقصہ بنا ہوا تھا اُس کو بھی میں نے پھاڑ دیا ہے تم ایک کام کرو یہ دنیا کے نقصے کو جوڑ دو پھر میں تمہارا ساتھ کھیل لوں گا اُس نے سوچا تھا کاغت یہ کہے تُکڑے ہیں بچہ دنیا کے نقصہ تو جانتا نہیں جوڑے گا کیسے دو چار گھنٹے اس میں لگ جائے گا مجھے سمیں مل جائے گا میں آفیت کا کام نہیں بتا لوں گا بچہ دے دیا اپنا کام کرنے لگا موسکر سے پندرہ بیس منٹ سمیں گجرا ہوگا اُس بچہ نے کہا پاپا پاپا دیکھئے یہ نقصہ تو جوڑ گیا وہ حیران ہو گیا کہ اتنا جلدی تو میں نے جوڑ سکتا تھا اُس نے کیسے جوڑ دیا اتنا جلدی اُس نے پوچھا بیٹا دنیا کے نقصہ بنا سکتا جس کاغت پر اُس کو میں نے کئی تکڑے کیا تھا چھوٹے چھوٹے اور تُو تو دنیا کے نقصہ جانتا بھی نہیں تھا تُو نے اتنا جلدی جوڑا کیسے اُس نے کہا پاپا بہت سرال ہے جوڑنا اپنے دھیان نہیں دیا کیا جس پندرہ کو اپنے پھارا تھا اور جس میں دنیا کے نقصہ بنا ہوا تھا اُس ہی پندے کی پیٹھ پر ایک آدمی کا فوٹو بنا ہوا تھا میں نے آدمی کو جوڑا دنیا جوڑ گئی اب آدمی کو جوڑا دنیا جوڑ جائے گی اور آدمی کو آدمی سے باٹنے کا کام کرتا دنیا تو بٹی جائے گی اِلنے آدمی کو آدمی سے جوڑنا آدمی ساتھ آدمیت کا بیوہار کرنا یہ سب سے بڑا دھرم ہے اور صدر کبیر کی سکھی اسی کے لیے ہے پھر جندگی بھر انہوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے اس لئے وہ کہتے بھی ہیں دھائی آخر پریم کا پڑھے تو پندیت ہو کوئی ہندو کو ترک کہاوے ایک جمعی پر رہیے کاکو کہیے برامان صدرہ جیتے عورت مرد اپانے سو سب روح تمہارا کم سے کم مہاویر کی معنی مہاویر اسی آپ کے بیہار میں ہوئے ہیں اتن بیر آگیوان مہا تبشری پروس تساگت بودھ آپ کی بیہار میں ہوئے ہیں اور کیا نہ انیک مہا پرزید بیہار میں ہوئے ہیں بیسوہ میتر بیہار کی بیسوہ میتر کا کارش شیطر بیہار مانا جاتا ہے جس بیسوہ میتر کی بات بانکی رمائن میں رمائن میں آتی ہے یہ بیہار ان کا کارش شیطر رہا ہے سدے سی بیہار کی دھرتی کرانتی کاری دھرتی رہی پرانے پرانے گرانتوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں یہ بیہار کی دھرتی تو پرشید گائتری منتر ہے تس سویتور ورینم بھرگو دیو سدھی میں ہی دھیو یونا پرچو دیاد یہ ریگویت کے تیسرے منتر کے باسٹھیں سوٹا کا دسوہ منتر ہے یہ بیسوہ میتر کا بنایا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے یہ گائتری منتر اسی بیہار کی دھرتی سے بنا ہوگا جیسا کہ لوگ بیدوان کہتے ہیں میں بات یہ کہا رہا تھا دھرم کیا ہے جو آدمی کو آدمی سے جڑتا ہے اب آدمی دن میں آدمی سے جڑ جائے گا اُن دن آدمی پرماتما سے جڑ جائے گا آتما سے جڑ جائے گا سب سے جڑ جائے گا یہی ہے جیون جینے کی کلہ یہی ہے عارٹ آف لیوینگ یہی ہے عارٹ آف لائف بات میں نے وہاں تو اٹھائی تھی یہ کھوٹی ہے جیون جینے کی وستو میں اور یہ کھوٹی ہے جیون جینے کی کلا جیون جینے کی وستو میں کم زیادہ ماترہ میں ہر آدمی کے پاس ہے لیکن جیون جینے کی کلا کسی برلے برلے کے پاس ہے اور جو جیون جینے کلا جس کے پاس میں ہے وہ کہ اُلجھے گا نہیں بیباد نہیں کرے گا کلا نہیں کرے گا دوند نہیں کرے گا بیرود نہیں کرے گا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو سماج بیرودھی مانتا بیرودھی ہو اور آتن بیرودھی ہو اب کھتی نوکری بیپار محنت مدوری کرتے ہو جیون جینے کی وستو میں اسے ملتی رہے گی اب ہمیں اور آپ کو سکھنا ہے جیون جینے کی کلا اور وہ کلا ایسا ہے اپنے لیے سنیم اور دوتروں کے لیے سیوا دوتروں کے ساتھ شیل اور کرنا کا بیوہار اور اپنے آپ پر پوری طرح سے سنیم بک دھرم اتنے میں ہے دوتروں ساتھ شیل اور کرنا کا بیوہار ہوگا شیل ایک ایسا سدگون ہے جس میں سارے سدگون آجاتے ہیں کبھر ساکھ کی ساکھی یاد ہوگی آپ لوگوں کو شیل منت سب سے بڑا سب رتنن کی کھان تین لوگ کی سمپدا رہی شیل میں آن شیل کمال سبھاو کمال بیچار کمال وانی سب کچھ میں کمال تا اجول آچان اجول چریت یہ شیل کا لکشن ہے تو دوتروں ساتھ شیل اور کرنا کا شیوہ اور پریم کا بیوہار کرنا اور اپنے آپ پر اچھی طرح سے سنیم کر لینا نہ باہر دکھ نہ بھیتر دکھ نہ باہر کلا نہ بھیتر کلا یہ کلا آتما ساتھ کرنا ہوگا سب کو اور جتنے آتما ساتھ کر لیا اس کلا کو اس کا جیون دھنیا ہو گیا ہے یہی ہے جیون جینے کی کلا اور بچ میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ پوجہ چتر کی نہیں ہوتی ہے پوجہ چرتر کی ہوتی ہے پوجہ کریئر کی نہیں ہوتی پوجہ کریکٹر کی ہوتی ہے آپ چتر بڑھیا بنائیں کریئر بڑھیا بنائیں لیکن اس سے بڑھیا چریتر اور کریٹر کو بنا لیں بات ہے کیا کریٹر ہنگریجی سبدہ ہے چریتر ہندی سبدہ ہے چریتر سے ہی بیکتی مہان ہوتا ہے دھن سے جاتی سے پت سے پرتشتہ سے نہیں ہوتا ہے اس لیے سچے منشے بنیں منصبہ انگر کی جیئے منصبہ کا بہار کریں یہی صدر کبیر کی مہاویر سوامی کی بودھ کی اور سبھی سنتوں کی وانیوں کا سار ہے نردیس ہے اسی میں اپنا دوسرے کا بھلا ہے دو دنوں کا سرسنکارکرم آپ لوگ بھرپور ماترہ میں آتے رہے صبح کی میٹنگ میں بھی سام کی میٹنگ میں بھی دیویوں کی سنکھیا دیوتاؤں سے بہت زیادہ ہے پتہ نہیں دیویوں میں کتنی دیویاں ہماری باتوں کو سمجھ پاتی ہیں نہیں سمجھ پاتی ہیں لیکن ان کا پریم عدبوت ہے بھلے ان کو سمجھ نہ پاتی ہیں لیکن پریم بھاونا نشتہ عدبوت ہے وہ پریم نشتہ بھاونا جندگی سے بنا رکھنے کے آو سکتا ہر چھتر میں ستصنگ کے پریتی سنگھو جنوں کے پریتی اتمکالیان کے پریتی سیوا بھقتی کے پریتی آپ کے من میں جو نشتہ ہے بھاونا ہے سردھا ہے سمرپن بھاو ہے یہ سب اتروںتر بڑھے چلے جائیں اور سچے گیان پر آپ کو کر کے اسی جیون میں پرم آنند پرم شاند پرم سنتوز کا انبھاک کریں انہیں سب کامناوں کے ساتھ آپ سب دھنیوات دیتے ہوئے اپنی وانی کو بیرام دیتا ہوں